بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم question number 31 what is of a quadrilateral a b c d r a b c d کے اسے ورڈسز دے دی ہیں اور shape پوچھی ہیں تو اب shape تو basically اس کا graph بنانے سے exactly پتہ لگ سکتی ہے یہ distance formula لگانے سے تو دونوں ہی لمبی calculation بظاہر لگ رہی ہیں تو better option کے آئے کہ ہم graph roughly جو ہے وہ draw کر لیں تو اگر ہم ایک rough sketch graph کا لینا چاہیں اور ہم ادھر x axis لے لیں ادھر y axis لے لیں تو x کی value اور y کی 10 تک جا رہی ہے تو ہم اس کو اگر 2 4 6 8 اور 10 لے لیں ادھر بھی 2 4 6 8 اور 10 لے لیں تو پہلی value a کی ہے 1 1 یعنی ادھر سے اس کا 1 ہوگا اس کا 1 یہ یہاں پہ a ہے b ہے 5 6 ادھر سے 5 ادھر سے 6 یہ بھی ہے پھر c ہے 10 10 یہاں سے بھی 10 وہاں سے بھی 10 یہ آگئی c اور d ہے 6 5 ادھر سے 6 ادھر سے 5 یہ آپ کی d آگئی اب a b c d a سے b b سے c c سے d اور یہ تو اب یہ دیکھیں یہ side تقریباً اس کے parallel لگ رہی ہے 2 4 5 ان دونوں میں 5 کا distance ہے اور ان میں بھی 5 کا distance ہے تو یہ آپ کے سامنے جو diagram بنی ہے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ square نہیں ہے square میں 90 کے چاروں angle ہوتے ہیں رومبس رومبس parallelogram ہی ہوتی ہے لیکن فرق کیا ہوتا ہے رومبس میں کہ اس کے اندر آپ کے جو چاروں sides کی length ہے وہ کیا ہوتی ہے equal ہوتی ہے اور گوہ یہ یا تو parallelogram ہے rectangle بھی نہیں ہے square rectangle میں 90 کا angle چاہیے 90 کا angle تو ہمیں یہاں نظر نہیں آ رہا تو parallelogram میں آمنے سامنے کی side parallel ہے وہ تو شورلی ہمیں نظر آ رہی ہیں اب دیکھنا ہی ہے کہ کیا یہ رومبس ہے کے نہیں ہے تو رومبس میں چاروں side کی length equal ہوتی ہے تو یہاں پہ اس کا ہمرف estimate کر سکتے ہیں کہ d جو ہے وہ یہ 5 a d کے درمیان کا فاصلہ آ رہا ہے اور b اور c کے درمیان بھی 5 آ رہا ہے اسی طرح سے ادھر c 10 پہ ہے اور d جو ہے وہ 5 پہ ہے تو 5 ہو ہوا اور یہ b جو ہے یہ 6 پہ ہے تو 5 یعنی چاروں sides equal نظر آ رہی ہیں length میں تو پھر رومبس یہ diagram کیا ہے رومبس رومبس ایسی diagram ہوتی ہے جس میں opposite sides parallel اور 4 sides کی length آپس میں equal